بسم اللہ الرحمن الرحیم عیدین کے بعد یعنی عید کی نماز کے بعد مثلا عید الازحہ کی نماز ہو یعنی بقرعید کی نماز ہو یعنی عید الفطر کی نماز ہو تو اس کے بعد کچھ حضرات مسافہ کرتے ہیں آپس میں اور گلے بھی ملتے ہیں تو اس کا کیا ہوں کو میں شریعت میں یاد رکھیں وَمَوْضِعُ الْمُسَافَحَتِ فِي الشَّرْعِ إِنَّهَا هُوَ عِنْدَ لِقَائِ الْمُسْلِمْ لِأَخِيهِ 147 کھول کر دیکھئے گا اس کے علاوہ تفصیلن گفتگو میرے پاس موجود ہے مدلل گفتگو میں کر سکتا ہوں جس کا خلاصہ میں آپ کو یہاں بتا دوں کیونکہ میرا مقصد یہاں صرف مسئلہ بتانا ہے بات یہ ہے کہ مسافہ جو ہے اور جو سلام کلام ہے مسافہ ہے گلے ملنا ہے یہ ملاقات کے وقت ہے اب جو حضرات یہ سمجھ کر مسافہ کر رہے ہیں میں عید کا مسافہ کر رہا ہوں عید کا سلام کر رہا ہوں عید کا گلے مل رہا ہوں عید کا معانکہ کر رہا ہوں یہ غلط ہے کیونکہ کوئی عید کا مسافہ نہیں ہے عید کا گلے ملنا کوئی نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے شریعت میں بخاری مسلم دونوں میں متفق علی حدیث موجود ہے حضرت آئیسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو شریعت میں نہیں ہے اگر آپ اس کو شریعت بنانے لگیں گے تو پھر وہ مردود ہے وہ بات قابل ترق ہے وہ عمل قابل ترق ہے تو بہر کیف یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ سے ملاقات ہوئی ہے عید کی نماز کے بعد کسی سے ملاقات ہوئی ہے تو آپ مسافہ کر سکتے ہیں گلے بھی مل سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے خسی کا موقع ہے آپ گلے بھی مل سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ سوچ کر گلے ملنا کہ میں عید کی وجہ سے گلے مل رہا ہوں جیسا کہ عید کی نماز سے پہلے جو ہے ملاقات ہوئی اب سب سلام کر کے اپنے کام پہ لگ گئے گا مسئلہ نئے سمجھ بائیں مجھ سے رابطہ کریں کمیٹس میں پوچھیں نمبر موجود ہے میرا اسی چینل پر موجود ہے دیکھ سکتے ہیں تو بہر کیف یہ کہہ رہا تھا اگر پہلے ملاقات ہوئی تھی مسافہ وغیرہ کچھ کیا نہیں تھا بس سلام وغیرہ کیا تھا یا کچھ بھی کیا تھا پھر عید کی نماز کے بعد پھر سے کر رہا ہے کیا مطلب ہے اس کا سلام تو آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے لیکن مسافہ کب ہے جب کچھ دن کے بعد ملاقات ہو یا کچھ دیر کے بعد ملاقات ہو گلے ملنا جب بہت دیر کے دس دن بیس دن کے بعد ملاقات ہوتی تب ہی گلے ملتے ہیں لیکن اب جو مل رہا ہے پہلے ملاقات ہوئی تھی ملا نہیں تھا اب عید کی نماز کے بعد مل رہا ہے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے عید کی نماز کے بعد گلے ملنے کا حکم ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ عید کی نماز کے بعد مسافہ کرنا سنت ہے مسافہ کرنا جو ہے سواب کا کام ہے شریعت کا حکم ہے تو غلط کر رہا ہے کیونکہ عید کی نماز کے بعد بکر عید کی نماز کے بعد کوئی گلے ملنے کا حکم نہیں ہے کسی طرح کا کوئی جو ہے معانکہ کرنے کا یعنی گلے ملنے اور مسافہ کرنے کا حکم نہیں ہے لیکن ہاں یہ کہہ دنا چاہتا ہوں اگر کسی سے ملاقات ہوئی نہیں تھی عید کی نماز کے بعد ہی ملاقات ہو رہی ہے اب آپ بالکل مسافہ کر سکتے ہیں گلے مل سکتے ہیں کیونکہ اب وہ عید کی وجہ سے نہیں ہے اگر عید کی وجہ سے کریں گے تو ناجائز اگر عید کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں ملاقات کی وجہ سے کر رہے ہیں بالکل کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے مسئلہ سمجھئے گا بہت باریک مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں